اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہم نے شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپین نیوز فور کے سوشل میڈیا پر اداکارہ خوشبو خان نیلو نیدہ چودری کے درمیان جو اطلافات چر رہے تھے خوبصورت کیف نے ان سب کی حقیقت سے پردہ فاش کر دیا مزید جانتے ہیں سردار طاہر سے جی اس وقت میں گجنا والا کیپری ٹھیٹر میں موجود ہوں جہاں پہ آج میرے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت اداکارہ جس کا نام بیوی خوبصورت ہے خوبصورت کیف موجود ہیں جنہوں نے اپنی شو بشکی دنیا کا آغاز قدم گجنا والا سے ہی رکھا اور آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے وہ گجنا والا سے سٹار بننے کے خواب دیکھتے ہوئے سٹیٹ ڈرامے میں آئی اور آ کے چھا گئی اور ہم نے دیکھا کہ یہ کسی گروپ بندی کا کبھی حصہ نہیں بنی کبھی کسی لڑائی جگڑے میں یہ پیش پیش نہیں نظر آئی اور صرف اپنے کام کو فوکس کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج وہ پاکستان کی ایک نامور سپر سٹاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے نام پہ ہم نے دیکھا کہ آج جو مرات ہے اس کے باوجود شو فل ہے اور لوگوں کا گجنا والا میں اکثر ڈراما کرتی ہیں اور ہر دفعہ ان کے پیک شو جاتے ہیں اور لوگوں کی ان کے ساتھ محبت اور آج کل ان کے ساتھ مختلف جو ان کے حاصد ہیں وہ مختلف پروپرگنڈا کر کے ان کی شورت کو نقصان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے اور ان کی تھوڑا سا شو بس کی حوالے سے باتشید کروں گا بہت شکریہ میں ہم آپ کا پلوانوں کے شہر سے اپنی شو بس کا آغاز کیا آج آپ نے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں جی بالکل میں نے سب سے پہلے میں بہت زیادہ مشکور ہوں اور تھینکس فل ہوں دھیر سالہ جتنا بھی کروں کم ہے گجرہ والا کی آڈینس کو پہلوانوں کو کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا مجھے سراحہ میرے کام کو اور میری سٹگل بھی ہے اس میں بہت زیادہ لیکن میں یہی کہوں گے کہ یہ سارا کریڈر میرا گجرہ والا کو جاتا ہے اور ماشاءاللہ اتنی بدنامی میری پہلائی لوگوں نے اتنا کچھ میرے خلاف مطلب کہ مجھے لڑکی سے ہی ہٹا دیا کہ یہ لڑکی ہی نہیں ہے نہیں میں ایک بات بتا رہا کہ یہ سارے الزامات کے باوجود مجھے گجرہ والا نے اتنا پیار دیا اتنا مجھے سراحہ میرے یہ بلکل فرس ڈراما مجھے نوید علی صاحب نے کروایا تھا میرے استاد بھی ہیں دھاگہ باندہ ہوئے ہاتھ پہ اور مجھے انہوں نے بہت کچھ سکھایا استاد سے ماں کی دعاوں سے اور یہ سب کے پیار سے ہی انسان بنتا ہے اور اس ٹرگل اپنی نہیں بولنی جائے میری آئیڈیل میڈیم نرکس ہے آپ نے بہت کم عرصے میں اپنی اس منظر کی طرف گامزن ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو بہت عزت عبن نوازہ جو خواب بڑی بڑی سٹار دیکھتی ہے لیکن وہ ان کے اسے میں نہیں آیا لیکن کچھ حسد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مطلق مختلف لوگ بیان بازی مختلف آپ کے سکینڈل لے کے آتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ آپ سمجھیں اس کے پیچھے ڈیفنیٹلی جیلسی ہے ڈھیر ساری حسد ہے حسد سے بڑی ہوئی ہے دنیا کیا کر سکتے ہیں حسد تو ہر کسی سے ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں چلی جاؤ اگر کوئی بھی کامیابی کی طرف چلتا ہے تو بیکاوز جو ہے نا یہ جیلسی ہے اچھا یہ بیکاوز جیسے آپ نے کہا یہ ایک ہماری سٹیج کے ایکٹر ہے جو کافی تین دہائیوں سے تقریبا کام کر رہی ہیں سٹیج کی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے تو ان کو بھی ہم نے دیکھا آپ کو بھی دیکھا جیسے میڈم نرگس کا ایک نام تھا ان کی تو کیا ہی بات ہے میڈم نرگس کی تو بات ہی نہ گر ہے وہ تو کپر شیر نہیں وہ نرگس کوئی نہیں پیدا ہو سکی نہیں ہو سکی تو آپ نے بھی کوشش کر رہی ہیں ان کو فالو کرتی ہیں سنکھا ہے تو آج کل ایک آپ کے مطلق آپ کو نفی کرنے کی بڑی کوشش کی گئی تو اس کی کیا وجہ ہے میں نے پہلے بولا ہے کہ جیسے جیلسی ہے اور مجھے بہت ساری باتیں میری سننے کو آ رہی تھی کہ آپ کے بارے میں یہ افوائیں جو ہے فلاں فلاں بندہ کر رہی ہے یا فلاں فلاں بندی کر رہی ہے تو میں ادھر سے سنتی تھی ادھر سے نکال دیتی تھی میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں کسی سے لڑائی جھگڑا کروں کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں کا رزق کمانے آئی ہوں اور سارے یہاں پہ اپنا اپنا رزق ہی کمانے آئے ہیں اپنے آپ کو بعد میں وہ بدماش بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں زمین کے خدا بن جاتے ہیں استغفراللہ تو میں بھی اپنی بہن بھائیوں کا رزق کمانے آئی ہوں تو میری میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن یہ لڑائی لائف پہ پھر سٹارٹ ہو گئی سرحی شوشل میڈیا کو آپ بھی یوز کرتی ہیں دوسرے فرنکار بھی یوز کر رہے ہیں تو کیا اس سے اس کو پوزیٹیو طور پہ آپ کو لینا چاہیے اور اس کو شو بس کی آپ بدرامی نہیں سمجھتی جیسے آپ چار پانچ جو سٹیج کی اکٹر نا ٹاپ کی اگر ایک دوسرے کے خلاف کریں گے تو اس فیلڈ پہ لوگ آگے ٹرسٹ نہیں کرتے تو یہ معاملہ سمجھ دیں کہ ٹھیک نہیں ہے بلکل یہ معاملہ بہت میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ یہ غلط ہے نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ سے لڑائییں ہوتی رہتی آپ سے رنجشیں ہوتی رہتی ہیں جیلسی تو ہر کسی سے ہوتی ہے جو بھی ترقی کی طرف چلتا ہے اس سے جیلسی تو ہوتی ہے ٹانگیں کھیچنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن یہ میڈیا کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے بیجنے کی کوشش کی گئی آپ پہ الزامات لگائے آپ کی ہائٹ آپ کی لکھ دیکھ کے تو یہ بنیادی چیز تھی کہ آپ جس طرح آگے جا رہی تھی یہ اس کی بڑی وجہ جو ہمارے ناظرین جانتے ہیں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کیسے آپ نے ہینڈل کیا اس تمام قرب کو کیسے برداش کیا میں اس قرب کو برداش ابھی تک کرتی آ رہی ہوں اور میری حمد نہیں ہی ٹوٹی اور نہ ہی ٹوٹے گی میری ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے اکیلا کبھی مت چھوڑنا یہ دنیا مجھے چھوڑ دے مجھے کوئی پرواہ نہیں اور لوگوں کے تانے اور لوگوں کی باتیں لوگوں کے الزامات کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور جیسے کہ پہلے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ کے سامنے لڑکیوں کو برہانہ کیا گیا اور پھر اس کیس کو دبا دیا گیا اور فہاشی کے تو کوئی صلاح ہوتی شالی مارکہ سارا سکینڈل آپ کے سامنے تب بھی جو ہے بڑے بزرگوں کا ہی نام آیا اور اب بھی بزرگوں کا ہی نام کیوں آ رہا ہے اس کے پیچھے بھی تو ریزن ہے تو اس کو بھی دبانے کی کوشش کی گی اس کے اوپر بھی فائرنگ کی گی اور بعد میں نیلو سے سٹارٹ کیا گیا اور اس کے اوپر بعد میں میرے اوپر بھی جو ہے وہ بندوں کو چھوڑا گیا جن کو بھی دبایا جائے کسی طرح اپنے کیسز جو ہے وہ واپس لیا جائے تو ابھی تک تو الحمدللہ ہم آپ کے سامنے دیکھیں آگے وہ کیا کیا کرتے ہیں بزرگ ہمارے ساتھ اچھا سننے میں یہ آیا ہے کہ مختلف جو بڑے ٹاپ کے پڈیوسر جن کے ساتھ آپ ہر بڑے ٹھیٹر میں کام کر رہی ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ کام کرے گی تو ہم نہیں کریں گے یہ اس کہانے کے پیچھے کیا ہے یا بلاک ملنا شروع ہو جائیں گے ظاہری بات ہے روکا جا رہا ہے بہت زیادہ بدماشوں کو کالنگ کی جاری ہے فیصل آباد میں میں نے پلے کیا وہاں بدماشوں کو کالنگ کی گئی اور گچرانوالا میں میں نے کیا وہاں پہ کسی اور رنگ ملا کے رامے کو روکنے کی کوشش کی گئی تو مجھے اپنے اللہ پہ بروسہ ہے اور مجھے اپنی عدلیہ پہ پورا بروسہ ہے پورا یقین ہے مجھے انصاف ملے گا ستار وہ تھی جو گھر میں چلی گئی ہیں ماشاءاللہ اور نرگس کوئی نہیں اب بنے گی اب تو اپنی اپنی محنت کرو کماؤ اور گھر جو لڑائیوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا اور یہ ایک دوسرے سے چلنا بند کرو اور یہ کون فیم اپنے آپ کو گندہ کر کے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی فیم لینا چاہتا ہے آپ اپنے آپ کی عزت خراب کر کے فیم لینا چاہیں گے ایسی فیم پہ لانت ہے جو لے رہے ہیں بزرگ ہمارے وہ لیں فیم ہمیں نہیں چاہیے آپ سمجھ دیئے ہیں کہ آپ کی جو سینئر ادھا کارا نیدہ چودری اور نگار چودری یہ تمام آپ کے ساتھ کھڑی ہیں جی بالکل اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ وہ کیوں آپ لوگ کے ساتھ کیونکہ ان کے ساتھ بھی کہیں کہ بزرگوں نے بہت زیادتی کی ہیں نانی نے تو اس لیے وہ میرے ساتھ ہے اور میری فیلڈ کی ساری لڑکیاں میرے ساتھ ہیں وہ اس لیے کیونکہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس نے ماشاءاللہ سٹنڈ کیا ہوا ہے تو اس کا آپ اینڈ کیا کریں گے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ آپ صلح ہو سکتی ہے یہ آپ دعویٰ جو ان کے نظامات ہیں اس کو اینڈ تک لے کی جائیں گے جی انشاءاللہ میری یہی کوشش ہے کہ میں اینڈ تک لے کر جاؤں تاکہ اس کا انصاف ہو جیسے کہ پہلے لڑکیوں کے ساتھ ہوا اب ہمارے ساتھ ہوا اس کے بعد کوئی اور ٹارگٹ نہ ہو اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑا اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا صحیح آخر پہ یہ بتا دیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے شو بیس کی جو ملکی علاق بھی خراب ہیں تو اس جیسے اس طرح کے سکینڈل کہ ڈراما انڈرسٹری آگئی پستی کی طرح ہے تو زیادہ نیچے کی طرح نہیں جائی بلکل میں تو چاہتی نہیں ہوں کہ ایسا کچھ ہو میں نے جیسے کہ پہلے بولا کہ میں پہلے دن سے نہیں چاہتی تھی اس لیے میں نے لیوٹ کیا ہوا تھا کہ میں شو نہ کروں بزرگوں کے ساتھ لیکن مجبوراً پھر یہ معاملات انہوں نے اٹھا دیئے تو پھر کرنے پڑے اور دیکھیں نا فائرنگ کروائی اس کے اوپر جس میں پری ایس بیل ہے تو مطلب کیوں اگر کسی کی جان جان چلی جائے کسی کی تو کون سمیدار ہے کتنی کسی کے مطلب جان کی دشمن بن جانا کسی کا کتنی بہت بڑی بات ہے یہ اس کو دیکھنا چاہیے جان کی دشمن مفاد کیا مفاد مطلب کہ اس کا یہی مفاد ہے کہ میں اپنے آپ کو بزرگ ہی ثابت کروں میں بڑی ہی رہوں اور مجھے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں غلط ہوں جیسے کہ پہلے کر کے لڑکیوں کے ساتھ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ ان کے ساتھ ڈراما نہیں کر رہی تھی عید پہ اور آپ ان کے ساتھ سیکنڈ مین کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی میں اس لیے کیونکہ اس کی حرکتیں اس کی چیزیں میرے سامنے آگی جیسے کہ میں نے بولا میرے پاس پروف ہے اور اس وجہ سے میں نے اس کو لیوٹ کیا ہوا تھا کہ میں بزرگوں کے ساتھ کام نہیں اب کروں گی میں نے بہت عزت کر لی میں نے بہت پیار دے دیا اب نہیں برداشت کی ایک لیمٹ ہوتی ہے آخر پہ اب اگر اس کا مہینہ ہے تو ازادی کا مہینہ ہے تو چودہ اگر چند دن پہلے آپ نے بڑی دوم دم سے اسی سٹیٹر کو منائی ہے تو کیا کہیں گی کہ اس مشکل وقت میں پاکستانی قوم کو کیا پیغام دوں گا میں اپنی پاکستانی قوم کو یہی پیغام دینا چاہتی ہو ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں اور انشاءاللہ ہم رہیں گے اپنے اللہ پہ بروسہ رکھیں مشکل وقت آتا ہے اچھے کے لیے بہت شکریہ جی میرے ساتھ جی میرے ساتھ موجود تھی خوبصورت کیف اسٹیج کی معروف ایکٹر جنہوں نے جنہوں کا کہنا تھا کہ میں کبھی بھی کسی تنازات میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتی ہمیشہ پوزیٹیو کام کرتی محنت کرتی ہوں میں اپنی فیملی کے لیے روٹی کمانے ان کے لیے رزق کمانے اس فیلڈ میں آئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ماں باپ کی دعاوں سے آج مجھے وہ مقام ہے کہ میں اچھے طریقے سے کام کرتی ہوں اور محنت کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے حصہ اور محنت سے کام کر کے اپنے نام کو آگے کی طرف لے جاؤں